موسیقی اسلام علیکم ویئرز کیسے ہم سب؟ امید ہے آپ سب حیرے سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو انیدر ویلاغ اور آج کے ویلاغ میں میں شیئر کروں گی آپ آپ کے ساتھ اپنی سہری ٹو افتار کی روٹین اور کس طرح سے میں یہ سارا ٹائم سپینڈ کرتی ہوں اور کام کس طرح سے سارے منیج کرتی ہوں تو یہاں بھئی جس سہری کا ٹائم تھا یہ تھی میری روٹی ڈرائی والی اور سالن جو بھی میں افتاری میں بناتی ہوں بس اس کو گرم کر لیتی ہوں چاہیے ہاں بے ریڈی ہے اور یہاں بے سب سے جو سپیشل ہے وہ ہوم میٹ دہی ہے اور دہی بنانے کی ریسپی نا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیوئی ہے لیکن یہ والا جو ہے نا بلکل بزار والا جو دہی ہوتا ہے پیکٹ والا دہی اس کے جیسے دہی آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ ریسپی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں کتنا یہ سالڈ بند ہے کوئی آپ کو پانی اس پر نظر نہیں آئے گا بلکل یہ دہی آپ کا پانی نہیں چھوڑے گا اور شیئر دیکھیں اس کی تو بہت ہی مزہدار سی اس کی بندہ ہے ٹیسٹ اور لک دونوں تو یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور دہی بنانے کی ریسپی اور ریڈی بھی میں اپنے چلانے پر شیئر کر چکی ہوں تو نیکس ویڈیو انشاءاللہ میں جلدی شیئر کر دوں گی تو بس یہاں پہ سہری ہم لوگ کر لیتے ہیں دہی سالان ہوتا ہے ساتھ اور بس یہاں پہ میں نے سہری تیار کر لی تھی اور اس کے بعد ہم لوگ سہری کر لیتے ہیں اس کے بعد میں نماز پڑھ لیتی ہوں اور پرانے پاک پڑھ لیتی ہوں اس کی ویڈیو میں نے شیئر نہیں کی ہے کیونکہ میں سارے کام جھانا روم میں کرتی ہوں آئیز و سویوی ہوتی ہے تو اس لیے میں اس ٹائم پہ لائٹ آن نہیں کرتی ہوں اور یہاں پہ ناشتہ میں نے بنایا لیزا کا سکول کا ٹائم ہو گیا تھا یہ ہے جی اس کا لانچ اور ساتھ میں نے اس کے لئے ناشتہ بنایا یہ ناشتہ بھی وہ پورا کمپلیٹ نہیں کرے گی اور یہ سارا میں اس کے لنچ جو ہے نا اس کے بیگ میں ڈال دوں گی اور ہمی میں نے اس کو جنیفارم وغیرہ پہنا دیا ہے بس اس کا بھی میں نے تھوڑا سا کروانا ہے ناشتہ اور ناشتہ جو ہے نا اس میں اس کو میں ہاف بریڈ دیتی ہوں اور ایک انڈا اور تھوڑی سی چائے تو یہاں پہ بس لیزا کو میں نے ریڈی کر دیا تھا اور اب یہاں پہ وہ جا رہی تھی تو ابھی رمضان میں جو ہے نا اس کی ٹائمنگ سکول کی بھی تھوڑی جلدی کی کر لی ہے تو یہ ہے کہ میں پھر صبح سوتی نہیں ہوں سیری کے بعد اس کو میں سکول بھیجتی ہوں پہلے اور اس کے بعد پھر میں باقی کے کام کرتی ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ ناشتہ اس نے کیا ہے چاہے تھوڑی سی پھر بھی پی لی ہے اور ایک بھی چھوڑ دیا ہے اور بس میں نے اب یہ برطن سنبھال لے ہیں اچھا اس کے بعد علیزا کو سکول بھیجنے کے بعد میں سوپہ روز پودوں کو پانی دے دیتی ہوں تو آج میں نے تھوڑا سا کام ایکسٹر کرنا تھا کہ پودوں کو انہیں نیچے شفٹ کرنا تھا تو اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپنا میں ان کو نیچے لاتی رہتی ہوں کیونکہ اوپر بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے اور پودے جل جاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا چار پانچ گھنٹے دھوپ لگتی ہے اس کے بعد دھوپ ہٹ جاتی ہے ان کے اوپر سے لے ہوں گی ایک صرف بڑا سا پلانٹر ہے وہ مجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا وہ اپنے ہسپنڈ کو میں بھولوں گی جب بھی وہ فری ہوئے تو وہ مجھے اتار دیں گے باقی سارے پلانٹس جو ہے میں نے یہاں پہ سٹیپ بے سٹیپ نیچے شفٹ کر لیا ہے اب کچھ تھوڑا سا موسم چینج ہوگا تو میں ان کو تھوڑا سا اور شفٹ کر لوں گی گرمیوں میں نہ زیادہ تار سٹیرز کے اوپر ہی ہوتے ہیں سارے پودے میرے تو یہاں پہ بس میں نے پودینے والا بھی اٹھایا ہے تو وہ اتنا ٹوٹ گیا کیونکہ وہ اوری ٹوٹا وا تھا میں نے جب اس میں پودینہ لگایا تھا اور ابھی وہ دھوپ میں رہنے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی ٹوٹ کیا ہے تو بس یہاں پہ میں نے پودے سارے سٹ کر لی ہیں ان کو سٹیپ بے سٹیپ نیچے میں لی آئی ہوں اور یہ ہے جی اب ان کی نئی پوزیشن اب میں یہاں پہ بس ان کو پانی دینا تھا اور میں سبھا سبھا کے ٹائم پہ ہی دے دیتی ہوں پانی کیونکہ اگر تھوڑا لیٹ ہو جائے تو پودے کی روٹ ساری جل چکی ہوتی ہیں تو پھر اس ٹائم پہ پودوں کو پانی دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا ہے تو سبھا سبھا کے ٹائم پہ ہی میں پانی دے دیتی ہوں اور جب سے میں نے ان کو نیچے شفٹ کیا ہے تو تھوڑا سا پانی بھی کم ڈلتا ہے ورنہ تو اگر جب اوپر تھے تو اگرم سے ان کی مٹی ساری کی ساری درائی ہوتی تھی سبھا کے ٹائم پہ بھی تو بس یہاں پہ میں پودوں کو پانی دے دیتی ہوں اور بڑا اچھا سا فریش سا ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ بڑا اچھا سا موسم ہوتا ہے سبھا کے ٹائم ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اپنے پودوں کے ساتھ ٹھوڑا سا جو ہے نا میں ٹائم ضرور سپنڈ کرتی ہوں روز تو ویسے رمضان میں اتنی حمد نہیں لگتی ہے میری ہر ٹائم پہ میں نہیں آتی ہوں لیکن کچھ چیزیں مگر چاہیے ہوں تو میں چکر لگا لیتی ہوں لیکن یہ ہے کہ مجھے اپنی کچن کارڈن سے نظر آتی رہتی ہے مجھے یہ بہت زیادہ ریفریشنگ لگتا ہے آپ بھی اپنے گھر میں گملوں میں چھوٹے چھوٹے سی پودے لگا سکتے ہیں کچھ کچن کے یوز کی چیزیں لگا سکتے ہیں اور بہت زیادہ ریفریشنگ افیکٹ آتا ہے اور دوسرا یہ کہ بہت پوزٹیویٹی ہے اس میں آپ اپنے آپ کو ایک ہلڈی وے میں بیزی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں روم میں آئی تھی اور یہ دیکھیں جی آئیزل ماشاء اللہ سے سو رہی ہے اور وہ ایسے ہی سوتی ہے اور سارا بیٹ جو ہے نا اکوپائی کی ہوا ہوتا ہے اس نے تو وہ یہاں پہ بھی فیلہ سو رہی تھی کبھی کبھر وہ جاگ جاتی ہے لیکن یہ کہ وہ بہت زیادہ کرنکی ہوتی ہے اس ٹائم پہ رو ہی رہی ہوتی ہے تو اگر جاگ بھی جائے تو اس کو میں دوبارہ سلا دیتی ہوں اچھا اس کے بعد ایک دم سے نین نہیں آتی کیونکہ اتنا ٹائم آپ جاگ رہے ہوتے ہو تو پھر میں تھوڑا بہت جو ہے نا براوزنگ کر لیتی ہوں لیکن تھوڑی در میں سوتی ضرور ہوں کیونکہ میں صبح کی ٹائم سے جاگی ہوتی ہوں اور رات کو بھی بچیاں سوتے سوتے مجھے دوبارہ آرام سے بہت جاتے ہیں تو اس میں پھر یہ کہ دن میں میرے سر میں در شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ ٹھیکی نہیں ہوتا تو اس کے بعد میں سو جاتی ہوں تھوڑی دیر کیلئے اس کے بعد جب میں اٹھتی ہوں تو اس کے بعد میں صفائی کر لیتی ہوں ساری چیزیں مغیرہ سمیٹ لیتی ہوں یہاں پہ بس میں جھاڑو وغیرہ لگا رہی تھی اور اسی طرح سے یہ ہوتا ہے بس بکھرا بکھرا ہی ہوتا ہے ٹوائز ادھر ادھر پڑے ہوتے ہیں اتنا زیادہ تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ روز ہی صفائی ہوتی ہے بلکہ دن میں دو دو دفعہ بھی ہوتی ہے اکثر کیونکہ بچیاں کو انہوں کوئی چیز کھاتے پیتے میں بھی سپیل کر دیتی ہیں تو یہ ہے کہ پھر مجھے کرنا پڑتا ہے اسی ٹائم پہ تو بس یہاں پہ میں نے ساری صفائی کر لیتی چیزیں ساری پہلے میں نے سمیٹ لیتی اور رومز میں ساری کلین کر لیے ہیں تو یہ پھر میں صبح کی ٹائم پہ کر لیتی ہوں یہ صفائی وغیرہ کا کام اور یہ دیکھیں تھی صاف تو طرح سا ہو گیا ہے ٹوائز جو ہے نا بس ادھر ادھر نظر آئیں گے آپ کو پھر یہ کہ جب بھی میں رکھ دیتی ہوں پھر دوبارہ سے مونے کال بھی لیتی ہیں اچھا اس کے بعد پھر میں کچن میں آ جاتی ہوں کچن میں سارے جو برطن وغیرہ ناشتے کے بھی سہری کی بھی اور افتاری کی بھی یہاں پہ اچھے سے ڈرائے ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو میں سبھال لیتی ہوں اچھا یہاں پہ یہ نا میرے پاس تھی گرم مسالہ کی ایک بکٹ سے تھی تو یہ 3 کےجی کی بیسٹری کی تھی تو اس میں میں نے شگر ڈال دی ہے کیونکہ شگر جو ہے نا وہ میرے پاس جو باکس ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے اس کو میں چینج بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے دونوں کا پیر بنا کر رکھا ہوا ہے تو اس لئے میں نے نا یہ شگر اس میں کر دی ہے کیونکہ بار بار ہتم ہو جاتی ہے تو اس میں مجھے نکالنا آسان ہوگا پھر بار بار اس کو ڈھونڈنا نکالنا مشکل ہوتا ہے تو پھر میں نے سوچا ہے کہ اس میں شگر جو ہے نا میں 2-3 کلو ایکٹھی ڈال کے رکھنوں گی جب بھی میں نے ڈالنی ہو فٹا فٹ سے میں اس میں ڈال دوں گی بس یہاں پہ کچھ چیزیں ری سٹوک کرنی ہیں باقی چیزیں سمحالنی ہیں یہاں پہ اور یہ وہی بہلا کیمنٹ ہے میرا جو کہ بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے ہر وقت میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے تو کیونکہ میں نے برطن سارے دھوکی اس میں نے نکالے پہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ ری سٹوک کرنے والی چیزیں بھی مسلی میں سی سائٹ پہ رکھتی ہوں یہی کاؤنٹر میں سب سے زیادہ جو ہے نا یوز ہوتا ہے گروسریز کے لیے اور اس کے علاوہ ری سٹوک کرنے کے لیے تو میں نے یہاں پہ بس ساری چیزیں ری سٹوک کرنی ہیں اور باقی چیزیں سنبھالنی ہیں اچھا ساتھ میں کچھ نہ کچھ بیکنگ چاہ رہی ہوتی ہے تو وہ چیزیں بھی میں نے یہاں پہ سنبھالنی تھی اور یہ سپون جو ہے نا میرنگ یہ آئیزل کو اتنے پسند ہے کلر فل سپون کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور وہ جب بھی دیکھتی تھی وہ اس نے نکال گیا وہ لے گئی تو ابھی میں نے مشکل سے بڑے پھر اکٹھے کی ہیں اس سے چپ چپا کے میں نے ان کو رکھا تھا اور اب یہاں سے میں نے ان کو اپنی جگہ پہ رکھ دینا ہے تاکہ اس کو نظر ہی نہ آئے کیونکہ وہ جب بھی دیکھتی ہے وہ اٹھا کے لے جاتی ہے اور ان کو پھر دردر پھینک دیتی ہے کھیلنے کے بعد تو بس یہاں سے سارے برطن جو ڈرائیو ہوئے ہیں ان سارے برطن کو میں نے اٹھانا ہے اچھا سے ڈرائیو ہو چکے میں ہیں ان کو اپنی اپنی پلیسز میں رکھ لوں گی اور اس کے بعد کاؤنٹر ٹاپس جہاں ان کو میں کھلین کر لوں گی اور اس کے بعد یہاں پہ جہاں میں بنا لیتی ہوں عزیزہ کیلئے ہی روٹی بکھارا اور آلماست اس کے آنے کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے کیونکہ رمضان میں اس کو جلدی چھٹی ہو جاتی ہے تو بس سالن وغیرہ تو وہی افتاری کا جو بنایا وہ ہوتا ہے وہی سالن ہوتا ہے ساتھ میں اس کو روٹی بنا دیتی ہوں اس کو میں واپس آتی ہے اس کو جنی فارم وغیرہ چینگر اس کو میں کھانا کھلا دیتی ہوں اس کے کلپ میں نے شوٹ نہیں کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ جی سبس مرشی آئی تھی ان کو میں نے نا یہاں پہ اکھا وے پھلا کے ڈرائی کرنے کے لیے تو ایسی ایز ایز میں ان کو ڈرائی کر لوں گی اور بس میں ان کو باکس میں ڈال لوں گی جب یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائیں گی آج اس کے بعد میں چولہ صاف کر لیتی ہوں چولہ اگر افتاری میں نہ صاف کیا ہوا افتاری کے بعد تو پھر میں صبح کی ٹائم صاف کر لیتی ہوں آلماد دن میں ایک دفعہ لازمی چولہ صاف ہو جاتا ہے لیکن موسٹلی جس ٹائم صاف ہوتا ہے اسی ٹائم میں میرے سے یا تو دودھ کبھی کبھار آگے پیچھے میں ہوں تو دودھ بلکے گر جاتا ہے یا چائے گر جاتی ہے تو پھر یہ کہ دوبارہ سمیسی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بس میں چولے کو صاف کر رہی تھی اور اس کے بعد موسٹلی جو ہے نا کچن کی کلیننگ ہو جاتی ہے میری کمپلیٹ کیونکہ اس کے بعد ناکوکنگ کا کام تو ہوتا نہیں افتاری کے ٹائم پر ہی سٹارٹ کرتی ہوں میں تو یہاں تک جو ہے نا پھر کچن سارا کلین کر کے میں تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد میں تھوڑا ریسٹ کر لیتی ہوں نماز پڑھتی ہوں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں یا کوئی تسبیح وغیرہ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں افتاری کی ٹائم پر ہی آتی ہوں کچن میں تو اس ٹائم پر میں سارا کلیننگ کی ٹائم میں ساتھ ساری کلیننگ بھی کر لیتی ہوں اچھا تھوڑی سی رمضان پر پیشن بھی اب اید پیشن بھی اب تھوڑی سی سٹارٹ ہو گئی ہے کپڑے وغیرہ میں نے اب تھوڑے سے جو ہے نا اسمبل کرنے ہیں ان کا اپنی جگہ پر رکھنا ہے تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم مینیج کرنا ہے تو بس یہاں پر میں فٹا فٹ سے یہ کام کر لیتی ہوں اور اس کے بعد چھوٹے موٹے کام جو اور بھی کرنے والے ہوتے ہیں وہ میں کر لیتی ہوں سہا سات کوئی کپڑے واش کرنے والے ہیں کوئی سنبھالنے والے ہیں تو وہ بھی میں کام سہا سات کر لیتی ہوں تو اس طرح سے بس کلیننگ کا کام ہو جاتے ہیں کمپلیٹ موسیقی موسیقی اس کے بعد افتاری کے ٹائم پہ میں اب یہاں پہ افتاری سے عالموں سے ایک گھنٹہ پہلے میں بنانا چرو کرتی ہوں جی سالن وغیرہ تو یہاں پہ میں بنائی رہی تھی مرک چولے اور مرک چننگ کی میں آپ کو انسٹنٹ سی کوئک سی ریسپی دینے لگی ہوں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت مزیدار لگیں گے اور میں نے بہت ہی زیادہ ایزی وے میں بنایا ہے تو سب سے پہلے تو میں نے یہاں پہ آئل ایڈ کیا ہے ہاف کپ بھی نہیں بلکہ ہاف کپ سے بھی تھوڑا سا کم اس میں میں نے ایڈ کیا ہے کیونکہ ظاہر ہے رمضان میں کم بنتا ہے کھانا اتنا زیادہ تو بنتا نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے چکن کو ڈی فروز کر کے رکھ لیا تھا اور ادریک لیسن کا پیسنا دونوں میں نے ساتھ چیزیں ڈال دی ہیں تاکہ یہ اچھے سے یہاں براؤن ہو جائیں دونوں چیزیں اب یہاں پہ جتنی دیر میں ہوتا ہے تنی دیر میں میں یہ مرچے بھی سبھال لوں گی تو یہاں پہ میں نے ایڈ ٹائٹ والا باکس لیا ہے اور یہ ہے بھی مرچوں کے سائز کا یہ مطلب نبائی میں اچھا ہے اور انجائی میں تھوڑا زیادہ ہے اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو بس اس طرح سے میں نے ارینج کر کے ان کو رکھ دینا ہے کچھ تھوڑی میں آج کی یوز کے لیے نکال لوں گی اور جو آج کے یوز سے تھوڑی ایکسٹرا ہوں گی وہ بھی میں الگ سے رکھ دوں گی کل والی بھی تو باقی جو ہیں ہمیں سٹور کر دوں گی تو اس طرح سے میں نے دو باکسز میں ڈال کے سبھال ملچے رکھ لی تھی تاکہ مجھے نیکس جو ہیں جب بھی یوز کرنی پڑے تو میں ان کو اچھے سے یہ سٹور کیوئی ہوں تو یہ پندرہ بیس دن بلکل بھی حراب نہیں ہوتی ہیں اگر آپ ان کو اچھے سے ڈرائی کیا ہوا ہے تو اچھا یہاں پہ دیکھیں اچھا سا کلر چینج ہو چکا ہے چکن کا اور اس طرح سے ایدر کلیسن کا پیس بھی براؤن ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے ایک کپ کے گریب ٹومیٹوز کا پیس ڈال دیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پر مسالے ہٹ کرنے ہیں اس پر میں نے مسالوں میں نمک ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکانڈنگ مسالے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس پر میں نے نمک ڈالا ہے ایک چمچ لال میں چکا پاورڈر ڈالا ہے آدھی چمچ حلدی ڈالی ہے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اور اس کے بعد آپ نے اچھے سے اس کی بنائی کر لینی ہے اچھا یہاں پہ جو ٹوماتر ہیں وہ فروزن فارم میں ہیں تو ان کو میں ملک کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم دوں گی تو یہاں پہ پہلے میں اچھے سے اس کی مکسنگ کر لوں گی اس کے بعد میں کور کر لوں گی اور یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آ چکا ہے مسائلے کیوں پر تو پیارا اچھے سے میں اس کی مکسنگ کر کے اس کو میں نے اس میں تلیوی پیاز ڈال دینی ہے پیاز جو ہے نا اگر آپ کے پاس تلیوی نہیں ہے تو آپ نے پہلے پیاز کو بھی برون کرنے اس کے بعد آپ نے اس میں چکن ایڈ کرنے تو اگر آپ کے پاس تلیوی پیاز ہے تو آپ کا کام بہت زیادہ آسان ہونے والے تو پیاز فرائے کر کے رکھنے کی ساری جو ہے نا ریسپی میتھڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اپنی لائف کو آسان کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی کھانا بن جاتا ہے بلیو می اگر آپ ایک دفعہ اس ٹرک پہ عمل کریں گے تو آپ ہمیشہ جو ہے نا آپ پیاز ہمیشہ فرائے کر کے اپنے پاس ضرور رکھیں گے بس یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑے زیادہ کور کر لیا تھا تو یہ اچھے سے ملٹ ہو گئی یہاں پہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہے ٹرماتر ملٹ ہوتے ساری بڑا اچھا سا اس کا ایک ٹیکچر بن گیا اور یہ والا جو مسالے کی لکھ ہوتی ہے یہ بنانے کے لیے سارا دن لگ جاتا ہے اگر آپ کے پاس اچھے سے پیاز کٹے ہوئے نہیں ہیں براؤن نہیں ہوئے میں یہ ٹرماتر اچھے سے پھرسے ہوئے نہیں ہیں تو یہ بڑی آسانی سے آپ اس کو مسالے کو اپٹین کر سکتے ہیں اچھے میں نے یہ فروزن فار میں رکھے ہوئے تھے چنے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کوئی نمی وغیرہ اس میں نہیں ہے لیکن یہ فریز ہوئے میں یہ ظاہر ہے تو یہ تھوڑے سے بھی ہاں پہ سرہ سے بس تھوڑی سی میں مکسنگ کر لوں گی ان کو ڈال کے پورشن کے سابس میں نے ڈال ہے جتنا مجھے چاہیے تھا اتنا ہی میں نے ڈالا ہے بس اس کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی تھوڑی دیر میں یہ ڈی فروز ہو جائیں گے اس کے بعد میں چنوں کی بھی تھوڑی سی بنائی کر لوں گی اچھا چنے نا میں نے تھوڑے سے کم گلہ آکے رکھے ہوئے تھے مطلب 95% آپ کہہ سکتے ہیں ڈن تھے تاکہ ہم چکن میں بنائیں یا الگ بھی بنائیں تو تھوڑی دیر اس کو پکنے میں کے لیے سوئی سا ٹائم لگ جائے تو چنے بہت زیادہ گلے میں ہونا تو بلکل ہلوہ سا پک جاتا ہے اس کا اس لیے میں نے 90-95% تک اس کو گلائیا تھا یہاں پہ میں نے ایک چپا جس میں گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑی سی اور مکسنگ کرنی ہے اچھے سے اس کی بنائی کر لی ہے اور آئل دیکھیں مسالہ چھوڑ چکا ہے اور بہت اچھا سا جو ہے نا اس کا کلر بھی آ چکا ہے اور بس تھوڑی سی بنائی کرنی ہے ہم نے گرم مسالہ پاورڈر کے ساتھ بڑا اچھا سا اس کا فلیور آ جاتا ہے کوئی بھی سمیل وغیر چکن کے ہتم ہو جاتی ہے اور ڈال یا چنے وغیر آپ بنا رہے ہیں تو اس میں بہت اچھا سا فلیور آ جاتا ہے بس یہاں پہ میں نے مکسنگ کرنی ہے اس کے بعد پانی ڈال دینا ہے پانی اتنا ڈالنا ہے جس میں چکن گل جائے کیونکہ چکن کو ابھی میں نے گلائیا تو ہے نہیں اور اس کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی کور کر کے آپ نے اس کو پکانا ہے جتنی دیر میں میرا چکن ٹینٹر ہو جائے گا اچھا اس کے بعد میں اوپر گئی تھی دھنیا توڑنے کے لیے تو یہ ایک پودہ ہے جو ابھی فل گرون ہے دھنیا کا اور اس کے علاوہ میں نے چھوٹے چھوٹے پودے لگائے میں ہیں اور کچھ تو پودے جو میں نے لگائے تھے دھنیا کے وہ یالہ بھاری میں حراب ہو گئے تھے تو یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سے دھنیا گرو کیا ہے ابھی ماشاء اللہ سے لیکن جو ابھی یہ بالکل یوز کے قابل تو ہے نہیں تو میں نے دوسرا والا توڑ لیا تھا اور تھوڑا سا میں نے پودینہ میں یہاں پہ توڑ لیا ہے سیلیڈ وغیرہ کیلئے تو یہاں پہ پودینہ دیکھیں کتنا فریش لگ رہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنے گھر سے توڑ سکتے ہیں اور اتنا اچھا لگتا ہے اور دیکھیں کتنا فریش لگ رہے ماشاء اللہ بہت زیادہ فریش لگتا ہے اور اتنی مزیدار سے اس کی حوشبو ہوتی ہے آپ کے ہاتھوں سے بھی حوشبو آتی رہتی ہے تو بس یہاں پہ میں نے دھنیا جو تھا توڑ کے میں لائیت اس کو دھوکے اچھی طرح سے اس کو کاٹ لیا تھا یہاں پہ میں نے تھوڑی سی ایک چھوٹکی جتنی کسوری میتھی ڈال لی ہے ساتھ میں نے دھنیا گارنش کر دیا ہے ہلکا سا میں اس کو مکس کروں گی اس کے بعد میں نے اس کو سمر کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اس کے بعد یہاں پہ میں پکورے بنا لی تھی جی پکوروں کا سارا مسالہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے آلو میں نے اس میں شرد کر کے ڈال دیئے تھے پالک ڈال لی ہے اس میں میں نے تھوڑی سی سبس میرچے ڈال لی ہے اور اس کے بعد سبس پیاز کا گرین والا پورشن ڈالا ہے اس کے بعد میں نے اس میں بیسن بھی ڈال دی ہے نمک ڈالا ہے اور سنبل کا پکورا مسالہ پاورڈر ڈالا ہے پکوروں کی ریسپی میں بہت زیادہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آپ میری چینل پر ساری کی ساری ریسپیز آپ دیکھ سکتے ہیں اور کرسپی فرائٹرز کی ریسپی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ تھریڈ لائک پکورا کی ریسپی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میری چینل پر آپ کو سب ریسپیز مل جائیں گی اور یہ دیکھیں آلو کی شیپ کتنی مزیدار سے اس کی لک لگ رہی ہے اور یہ اتنے ہی مزیدار یہ بنتے بھی ہیں تو بس یہاں پر بیسن میں اتنا ہی ڈالا ہے کہ اس کے اوپر نا بس کوٹنگ ہو جائے ان کی تھوڑی سی بائنڈنگ ہو جائے اپنے بہت زیادہ بیسن اس طرح کے پکوروں میں نہیں ڈالنا ہے بس یہاں پر میں اچھے سے اس کی مکسنگ کر کے اس کو رکھ دینا ہے اور مہتر آدھا گھنٹا جو ہے نا آپ پکوروں کے مسالے کو ریسٹیا کریں اگر آپ نے گون کے رکھا تو اس کو ریسٹ دیں تو بڑے اچھے سے آپ کے نا رم اور کرسپی اس سے پکورے بنتے ہیں اندر تک ٹنڈر ہو جاتے ہیں اس کے بعد دہی میں میں نے ایک ٹیبل سپون جو میں نے بنا کر رکھا ہے چٹنی کا پیسٹ وہ میں نے مکس کر دیا تھا اور اگر آپ چاہیں تو ایکسٹرا اس میں نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نمک ایکسٹر ایڈ نہیں کرتی ہوں بس یہاں پہ میں اس کو اچھے سے مکس کر کے رکھ دوں گی تو چٹنی بھی یہاں پہ تیار ہو جائے گی انسٹنٹ تیار ہو جاتی ہے منٹوں میں آپ کی چٹنی اور یہاں پہ دیکھیں سالن جو تھا مرک چھولے میرے بالکل ریڈی ہیں اور لک دیکھیں اس کی کتنی مذہدار لگ رہی ہے تو بس سالن یہاں پہ میرا ریڈی ہو چکا تھا اب یہاں پہ اس پوائنٹ پہ ساتھ ساتھ میں پکوڑے بنا لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں روٹی بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں روٹی ڈال رہی تھی اور ساتھ میں نے آئل رکھا ہوا تھا یہ آلموس گرم ہو چکا ہے اس میں اب میں بس پکوڑے آٹ کر دوں گی پکوڑوں کا مسالہ اور میں پکوڑوں کو فرائے کر دوں گی اور یہاں پہ میں اپنا ویلوگ بھی انڈ کروں گی ہاں پہ بس میں پکوڑے بغیرہ فرائے کر لیتی ہوں ساتھ روٹی بنا لیتی ہوں بچوں کے لیے کھانا بھی میں ساتھ ریڈی کر دیتی ہوں اس ٹائم پہ میں آئی دل کے لیے پورج بغیرہ بنا لیتی ہوں اور علیزہ کا کھانا بھی اسی ٹائم پہ میں بنا لیتی ہوں اور پھر افتار کے بعد میں نماز بغیرہ پڑھتی ہوں اس کو تھوڑا سا ہمر کروا کے اس کو کھانا کھلاتی ہوں یا کھانا کھلا کے پھر اس کو میں کر دیتی ہوں سکول کا ہمر خویرہ کروا لیتی ہوں تو افتار ٹو نائٹ روٹین میں آپ کے ساتھ اپنے چینل پہ شیئر کر چکی ہوں وہ آپ ضرور دیکھئے گا تو یہاں پہ بس میں نے پکوڑے سارے فرائے کرنے تھے اور اس کے بعد میں نے روٹی بنانی تھی اور بس اس کو جہنا سرپ کرنا تھا اور افتاری کرنی تھی بس اور اس کے بعد افتاری وغیرہ کے بردن ہوتے ہیں افتاری کے بعد کی روٹین ہوتی ہے اور یہ یہاں پہ دیکھیں کتنے مزیدار سے کس پیسے پکوڑے بن چکے ہیں بس اس کے بعد میں سارے پکوڑے سی طرح سے فرائے کر لوں گی اور سالن جو ہے وہ بھی تھوڑا سا جوہنا میں دوبارہ سے گرم کر لوں گی اگر تھنڈا ہو جائے تو ورنہ تو ویسے اسی ٹائم پہ تیار ہوا ہوتا ہے بالکل تھنڈا نہیں ہوتا ہے تو یہ تھی میری جی سہر سے افتار کی روٹین امید آپ کو پسند آیا ہوگی ویڈیو اگر میری چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ